بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہبان رحم والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما مجھے ایسا علم اتاکہ جو مجھے اچھا انسان اچھا مسلمان اور ایک اچھا پاکستانی شہری بنائے آج ہم بات کریں گے حرف جار پہ حرف جار کیا ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کیا ہوتا ہے یہ ایک مثال دیکھیں یہ احمد کا گھر ہے اب اس میں ہمارے پاس احمد اور گھر اور ان دونوں کو جوڑنے کا کام جوڑنے کا تیسرا حرف کر رہا ہے اور وہ کیا ہے کا تو حرف جار جو ہے وہ اسم کو اسم کے ساتھ ملاتے ہیں یعنی اسم اور اسم کو آپس میں جوڑتے ہیں یا پھر اسم اور فیل کو آپس میں جوڑتے ہیں ان کا آپس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا لیدہ سے اگر ان کو دیکھیں لیکن جب یہ اسم اور فیل کے ساتھ ملا کے پڑے جاتے ہیں تو یہ بابانی بنتے ہیں سے میں پر تک کو کا وغیرہ جو ہیں ان کو حرف جار کہتے ہیں بچوں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم بڑا ہو کر ایک اچھا آفیسر بنے لیکن اس کے لیے محنت آج سے کرنی پڑتی ہے تو اصل میں ہم کئی دفعہ جو ہے اتنی محنت نہیں کرتے اور ہمیں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے اگر آپ اچھا کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں آپ اپنے اردگیر دیکھیں اندر سے جب انڈا ٹوٹا ہے تو اس کے اندر سے نئی زندگی نکلتی ہے لیکن اگر انڈے کو آپ چھلکے کو باہر سے توڑ دیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے اس کو گندہ انڈا کہتے ہیں اسی طرح بیچ کو دیکھیں اگر ثابت بیچ زمین میں بویا جائے تو اس میں سے ایک خوبصورت پودا نکلتا ہے لیکن اگر بیچ کے باہر والے خول کو توڑ دیا جائے تو وہ بیچ کبھی بھی پودے میں نہیں بنتا تو ہمیں فطرت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں ہم کیسے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے سوچ کو تبدیل کریں تو ہمارے الفاظ خوبصورت ہو جاتے ہیں اور اگر الفاظ خوبصورت ہو جائیں تو ہمارا جملہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور اگر ہم ہماری گفتگو خوبصورت ہو جائے تو ہمارا رویہ خوبصورت ہو جاتا ہے رویہ خوبصورت ہو تو ہمارا مقدر خوبصورت ہوتا ہے تو پیارے بچوں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی سوچوں کو تبدیل کریں تاکہ آپ ایک اچھے مقدر کے مالک بن سکیں سوچیں کیسی تبدیل ہوں گی جو ہم دیکھتے ہیں جو پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہ اس سے ہماری سوچیں منتی ہیں تو ہمیں جو ہے اپنی سوچوں کو تبدیل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دو چیزوں کو تھامنا چاہیے ایک قرآن مجید اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو قرآن مجید کو جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا رب کیسا ہے ہمیں دنیا میں اللہ نے کس کیے بھیجا ہے اچھے وہ کون سے کام ہے جن سے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں وہ کون سے کام ہے جو ہمیں چھوڑ دینے چاہیے جس سے ہمیں عزاب مل سکتا ہے کیونکہ یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد نا ختم ہونے والی زندگی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں اللہ کی توفیق سے ہم کام کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چھوٹ چھوٹی مسنون دعائیں یاد کرنا شروع کریں ہم اپنے دعائیں ہیں تو پریکٹس میکس پرفیکٹ ہم جتنی چیزیں پریکٹس کرتے ہیں اتنی ہمارے اندر مہارت زیادہ ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے کچھ جمعے ہیں آپ ان میں خالی جگہ میں حرف جار لگائیں گے تو سب سے پاسٹاپ ڈیش حجوم تھا اب دیکھیں کہ یہ خالی جگہ کو فل کرنے کے لیے ہم نے جو ابھی حرف جار دیکھے ان میں سے ایک حرف یہاں پہ لگا پر کیا تھا پر حجوم تھا تو پر جو ہے وہ ایک حرف جار ہے اگلے جملے کی طرف چلتا ہے برطن الماری اندر تھے تو یہاں پہ کیا لگے گا شاباش آپ خود سے بھی سوچ سکتے ہیں یہاں پہ لگے گا برطن الماری کے اندر تھے چیئے کہ جو ہے وہ حرف جار ہے کہ مچھلیاں پانی دیش تیر رہی ہیں مچھلیاں کیا کر رہی ہیں کس کے اندر مچھلیاں تیر رہی ہیں تو یہاں پہ میں آئے گا ٹھیک ہے میں حرف جار ہے مچھلیاں پانی میں تیر رہی ہیں ایک لئے جملہ ہے آمنہ دیش کھیر پکائی آمنہ نے کیا پکایا آمنہ نے کھیر پکائی یہاں پہ کونسا حرف جار آئے گا شاباش خود سے سوچیں یہاں پہ نے آئے گا آمنہ نے کھیر پکائی ہم اگلا جملہ دیکھتے ہیں علی ڈیش کلم خوبصورت ہے یہ کلم جو ہے وہ علی کی ملکیت ہے دیکھیں گے علی کا کلم خوبصورت ہے تو یہ حرف جار جو ہیں کا یہاں پہ استعمال ہوگا تو امید ہے آپ کہ حرف جار کیا ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں